دلکبیر کیا نظر آیا؟ آم نظر آگے بھائی آم نظر آگے جیت کے ہم لوگ بہت دیر سے گھوم رہے ہیں بہت دیر سے گھوم رہے ہیں آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں بھائی آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں وہ چک کریں آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں سلام نے پکڑو بھائی ہیں جب آم کی بات آتی ہے نا پاکستان کے اندر تو ملتان کا چونسہ فیمس ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے پیکنگ ہوتی ہے پھر اس کو کمیکل وغیرہ ڈال کے یہ دیکھیں ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پک جاتے ہیں اور یہ پیٹی میں ڈال کے جب تک اس کے ڈیلیوری ہوتی ہے ہوتے ہوتے یہ ایک آتے دن کے اندر بلکل یلو ہو جاتا ہے یہ چیک کریں بھائی ملتان کے آم ہم لوگ ملتان کے آموں کے باغ میں پہنچ گئے ہیں ایک بڑی امپورٹن چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ہو سکتا ہے ڈیری ولوکس کے اندر ایک دن کا گیپ آئے گا کیونکہ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے جہاں اصل ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ سگنلز نہیں ہیں جو کہ سب سے بڑی امپورٹن چیز میں آپ لوگوں کو ابھی تک بتانی پایا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سگنلز وہاں پہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے جس دن میں پہنچوں گا ہو سکتا ہے کل شام میں وہاں پہنچوں تو آپ لوگوں کو پرسو صبح کا ولوگ نہیں ملے گا ایک دن کے ڈیلے سے ملے گا چلیں بھئی شاور ٹائم ایسی چلنہ ہیں اپنے فال چلنہ ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی چینل ہم کتنا سفر تیگ کر پاتے ہیں اور ہماری جو ایکچولی ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہم نے جانا ہے جو فرس سپارٹ ہمارا جس کو ہم نے پلان کیا ہوا ہے وہ پھر اسلام آباد کے بعد آگے سٹارٹ ہوگا تو آج دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا سین ہے ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں رات تک تو انشاءاللہ ٹھیک ہے وہی پہ سٹے کریں گے اور کہ اسلام آباد سے پہلے ہی کہیں اٹریپینٹ کیا ہم نے مطلب آج کے دن کا تو بھی آپ کو بتا دیں گے دوسرا یہ ہے کہ فیول ٹائنگ آپ نے ہمیشہ فل رکھنا ہے کیونکہ سکھر ملتان موٹر ریو پہ یہ سیکنڈ سرویس ایریہ ہے جس پہ ابھی ہم لوگ رکھے ہیں تھرڈ آتا ہے اچھ شریف اچھ شریف جو ہے نا ویسے نارملی پینسٹ کلومیٹر کے بعد آ جاتے ہیں سرویس ایریہ ہے جہاں پہ گیاس ٹیشنز وغیرہ ساری چیز ہوتی ہیں لیکن جو اچھ شریف والا ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر سے بھی زیادہ کچھ ڈسٹنس ہے وہ اس کے بعد آتا ہے تو اگر آپ نے فیول کے اوپر تھوڑا سا رسک لے لیا تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے کیونکہ مجھے ایک مرتبہ ہوئی تھی پریشانی اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو فیول ٹائنگ آپ نے بس ایک رول بنا لینا ہے کہ جہاں بھی آپ کو پیٹرول بم ملا آپ لوگوں نے فل کرا لینا ہے ٹھیک ہے بھائی تو دن کا سٹارٹ کرتے ہیں ناشتے کا کچھ سیٹ اپ یہاں پہ ہے نہیں سٹیلر سکر فی جو ہے وہ کلوز ہے کے دیکھیں رینویشن کی وجہ سے ورنہ ہم یہاں پہ پراتھا اور چنے کا سالن بڑا زبرتس ملتا تھا اب دیکھتے ہیں یہاں تو کچھ ہلکپول کے ریفریشمنٹ نہیں ہی سے لے لیتے ہیں اور پھر آگے اچھری پہ پانچ کی بھی ناشتہ کر لیں گے تو پھر یہ لوگ جیسے ہی آتے ہیں تو ہم لوگ پھر روڈ پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی وائف کے لیے چائے لی لی ہے اور دو پانی کی وٹر اٹھا لیتے ہیں اور ایک مائلو اٹھا لیتے ہیں چائے بھی آگئی بسکٹ زمائے پاس موجود ہیں اور ناشتہ کریں گے ایک سو چالیس کلومیٹر کے بعد اللہ من رحیم سبحان اللہ جی سخر لنا حذا سفر سٹارٹ ہوگے میں ہمارا صحیح ہے بھائی اچانک میں نے پلان کیا کہ میں رہیم یار کھان پر ایکزٹ کر رہا ہوں کیونکہ رہیم یار کھان میں جو ہے وہ کراچی میں جب میں ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک جو ہے وہ ورکر تھا ساتھ کلیک تھا ٹھیک ہے تو اس کی پوسٹنگ جو ہے نا اسی کمپنی کے اندر رہیم یار کھان میں تو میں نے اللہ کیوں نہ اس کو سرپرائز دیں تو میں نے اس کے آفیس کی لوگیشن لگا لی ہے 38 منٹس کا دسٹنس ہے تو ذرا ملاقات کرتے ہیں چلتے ہیں اسی بانے رہیم یار کھان بھی دیکھ لیں گے سونا بڑی تعلیف سنی ہے رہیم یار کھان کی بھائی اور اس دفعہ مانڈی میں جتنے جانور ہم نے خریدے دیں وہ سارے رہیم یار کھان سے ہی آئے تھے تو ہم ایکزٹ کرنے جا رہے ہیں رہیم یار کھان کے لیے ٹھیک ہے بھائی ہم ایکزٹ کریں گے تو یہ ٹال جو ہوا ہمیں آج ہم سکر ملتان موٹرے پہ گئے دیں یہ اس کے اقارڈنگلی چارج یہی سے آتے ہیں جانور سارے سمجھ آگیا بھائی مجھے تو ابھی خیال آیا ہے کہ آج سنڈے ہے اور وہ آفیس کلوز ہوگا مجھ اس کے گھر کی لوکیشن نہیں معلوم ہے اور آفیس میں ہوتا تو ہم دیریکلی اس کو پکڑ لیتے لیکن گھر پہ ہوگا اور دیفنیٹلی ابھی سو رہا ہوگا کہ میں نے اس کو کول ٹائم کیا لیکن وہ کول نہیں اٹھا رہے بیٹس کے لازمی سو رہا ہوگا چھٹی آلہ دینے تو پھر اب جو ہم واپس موٹرے پہ چڑھ دیں بھائی دوبارہ موٹرے پہ آگیا ہوں میں کچھی ہو گئی ہماری صحیح ہے اب میں دوبارہ موٹرے پہ چڑھ کے جا رہا ہوں ملتان کی طرف بھائی ہم باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے سامنے عام قطرق نظر آگیا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ایکزٹ کرنا بنتا ہے کیونکہ سن میں پروڈکشن ختم ہو گئی ہے اب پنجاب کا چونسہ چل رہا ہوتا ہے ملتان کا چونسہ چل رہا ہوتا ہے جو آج کل ہم کراچی میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب میں یہ سوچا ہوں کہ ہم ملتان پہ ایکزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑنا پہلے سوچا نہیں تھا ایکزٹ کرنے کا ایکزٹ کرتے ہیں اور کسی سے پوچھتے پوچھاتے جائے نا زرہ عام کے باغات پہ لے کے چلتے ہیں کیا بولتے ہیں چلنا ہے نا پھر چلیں اے سری عام کھانے کا دل کر رہا ہے عام کے بعد میں لے جاؤ گناہی سے آج کے دن کی بارش ہمیں اچھ شریف پہ پہنچتے کے ساتھ ہی ملی ہے یہ دیکھیں بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے سروس ایریہ بھی آگیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ چنے کے سالن کے ساتھ پراتا کھانے کا ٹائم بھی آگیا ہے اور یہ دیکھیں آپ پیٹرول کا کانٹا دیکھیں آدھی سے نیچے آگئی ٹنکی صحیح ہے نا آپ پہلے پیٹرول ڈلواتے ہیں پھر پیٹرول ڈلواتے ہیں سامنے ہی جو ہے وہ سٹیلرز کیفے پہ چلتے ہیں گاڑیوں کے حالت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسی ہو جاتی ہے دیکھیں بارش ہونے بھائی سین بیٹھ ہو گیا انہوں نے بولا آپ پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئے ہیں اور اب بریکفرس ہمارے پاس ختم ہو گیا تو ہم آپ کو بریکفرس نہیں دے سکتے تو اب سین سادہ اور یہاں پہ فریش سینڈوچز بھی نہیں ہیں تو اب ہم جو ہے وہ آگئی کچھ دیکھیں گے فیلال ہم لوگ آم کے باغات گھونتے ہیں ٹھیک ہے ایک ساتھ لنچ کریں گے بھائی جو لوگ منڈی کو مس کر رہے ہیں صحیح ہے اور منڈی کے بلوکس کو مس کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ جانور شاید منڈی کے ہوں گے واپس جا رہے ہوں گے کیا سینے والا علم لیکن یہ دیکھیں اچھے جانور ہیں خوبصورت ہیں یہ جو لیفٹ والی سائٹ پہ دو جانور نظر آ رہے ہیں یہ بہت پیاد لگ رہے ہیں ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں پھر سودا بنا لے بھائی سیری نے کہا کہ شجابات پہ اتر جاؤ شاباش پیٹا تو میں نے بھولا ٹھیک ہے بھائی اتر جاتے ہیں یہاں پہ صحیح تو ہم یہاں پہ آم کے باغوں کی خوج میں جو ہے وہ یہاں پہ جا رہے ہیں ملتان کینٹ یہ ہے شیرشاہ ملتان کینٹ ٹھیک ہے بھائی ٹول پلازا آ گیا صحیح ہے اب آم کا تو جو ہے نا سین کرنا ہے پڑے گا اتنی محنت کر لیا ہم نے ٹول پلازا کے اوپر جو بندے بیٹھے ہو ہوتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نیرسٹ آم کے باغات ہے یا نہیں ہے وہ لوگ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ملتان میں بھی کھجیاں مل رہی ہیں بھائی یہاں پہ مجھے لگا کوئی ایک کھجی علاو ایٹھا ہوگا لیکن یہاں پہ یہ فل کھجی کا سیٹ اپ ہے دیکھیں سکھر کے پاس جو ہم نے کل آپ کو دکھائی دی یہاں پہ کھجیاں کافی سارے سٹالز دکھیں یہ دیکھیں آگے بیچھے آم نے سامنے وہ دیکھیں سامنے یہ چیک کریں یار دوست آم کے باغات کدھر ہیں یہاں پہ آم کے باغات آم قریب میں کہاں پہ آم کے باغات آپ کو کھوکرہ سے ملیں گے بھائی گوگل نے تو ہمیں آم کے باغوں کے لیے اتنا گھمایا اتنا گھمایا ایسی پتلی پتلی گلیوں میں ڈالا ہے اتنا کیچڑ میں ڈالا ہے اور آگے ڈیڈ اینڈ ملا تو مطلب ہم خوار ہوگے لیکن اب ہم نے آگے بیچھا لوگ سے پوچھا ہے تو انہوں نے زیادہ لوکیشن گائیڈ کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمیں آم مل جائے دیکھیں بھائی جو بندے نے ایڈریس بتایا وہ بھی ڈیڈ اینڈ نکلایا یہ دیکھیں ڈیڈ اینڈ ہے پورا اب ہم یہاں سے بھی ٹرنڈ کر رہے ہیں کدھر ہے بھائی ملتان والوں آم کدھر ہیں کدھر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں آم کبیر کیا نظر آیا آم آم نظر آگے بھائی آم نظر آگے جیت گئے ہم لوگ بھائی بہت دیر سے گھوم رہے ہیں بہت دیر سے گھوم رہے ہیں آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں بھائی آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں وہ چک کریں وہ چک کریں آم کی پیٹیاں لوڈ ہو رہی ہیں سامنے پکڑ کریں بھائی یہ چک کریں یہ جو ہے نا بیل گاڑی لوڈ ہو کے جا رہی ہے آم سے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے نا یہ نکل جائے تو پھر ہم آپ کو سیٹ اپ دکھائیں گے ٹھیک ہے بھائی چلیں بھائی آم کے باگ دکھاتے ہیں آپ کو درہا ہم لوگ ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہاں پہ سارا سیٹ اپ ہے وہ دیکھیں ساری آم کی پیٹیاں اور یہ سارے آم کے درخت اور یہ بھی سامنے پیٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ ہے ملتان کا چونسا ٹھیک ہے جو آج کل ہم لوگ جو نا کراچی میں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب جا جب آم کی بات آتی ہے نا پاکستان کہندہ ملتان کا چونسا فیمس ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے پیکنگ ہوتی ہے پھر اس کو کیمیکل وغیرہ ڈال کے یہ دیکھیں ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پک جاتے ہیں اور یہ پیٹی میں ڈال کے جب تک اس کے ڈیلیوری ہوتی ہے ہوتے ہوتے یہ ایک آدھے دن کے اندر بلکل ییلو ہو جاتا ہے پک جاتا ہے اور یہاں پہ سارا پیکنگ کا سلسلہ اور ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا پکے ہوئے آم ہیں ریڈی ٹو ایٹ لیکن انہوں نے ریڈی ہو جائیں اب پرسے صبح تک ریڈی ہو جائیں گے یہ چیک کریں اچھا اب آپ کو دکھاؤں ایک آم اس میں پکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پیلے کلر کا آم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درک پہ ہوا ہے دیکھیں بھائی ملتان کے چونسا آم نظر آ رہے ہوں گا آپ کو چیک کریں چیک کریں بھائی اب آم کے باقے سے ہم نکل گئے ہیں آپ سوچا کہ ملتان آئے ہی ہیں تو یہاں کا حلوہ بھی ہونا چاہیے بھائی تو لے کے چلتے ہیں آپ کو ذرا ملتان کا حلوہ کھلانے کے لیے اور دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد حلوے والے بھائی سے ہی پوچھیں گے کیونکہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہم کو جانتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یار کوئی کوئی بہترین جگہ بتائیں جہاں پہ ہم کھانا کھا سکیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے ایسے ہی ہے اب پہلے کیونکہ اگر ہم موٹر وے بھی چڑھ گئے تو پھر ہمیں کھانے کا کوئی اچھا آپشن نہیں ملے گا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کو اچھا کھانے کی جگہ ریکمنٹ کرو ملتان کا تاکہ ہم جائے نا ایک فلیور بھی ملتان کا اپنے ساتھ لے گے جائیں صحیح یہ ایک میموریز بنتی ہے یا بندے کی جب انسان نہیں جاتا ہے تو اب ہم بس میرے خیال سے کتنا ٹویٹی ٹو منٹ سے آٹھ کلومیٹر ہے حلوہ کھانے کے لیے حافظ سامنے علی گلی کے اندر ہے اور یہ ہے ریواری صحیح یہاں پہ باہر سمو سے ہمو سے بھی آئے دل کے رہ کھانے کا بھائی اور حلوہ بھی یہاں پہ چیک کر لیں دیکھیں لوگوں کا رش کتنا ہے سہیے اور سب جو ہے نا اسپیشلی یہ حلوہ لینے کے لیے آئے گا یہ دیکھیں بھائی تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہیں پہ ٹرائی بھی کریں کیسے حلوہ مزدار ہے بہترین 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 تو بھائی میں جو ہے نا اسلامباد سے آیا ہوں اچھا اور میں کراچی سے آیا ہوں گا یہ دیکھیں بھائی میرا ارادہ ہے یہ کاجو والا ہلوہ کھا رہی ہم نے جانا ہلوہ تو لے لیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہلوے کا پیکٹ اور تین آلو کے سمو سے بھی جو ہے وہ پیک کروالی ہے ٹھیک ہے یہ آگیا بھائی اس کے ساتھ رائتہ چٹنی وقت رہا تھانکیو سر جی ہمارے لیے منڈیٹری ہے کہ اگر ملتان آیا اور ریواری کا ہلوہ نہیں کھایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب انہوں نے جانا ہے ایک جگہ ریکمنٹ کیے کھانے کے لیے ہم ہا پہ جا رہے ہیں بیگم تمہیں لے میں کچھ لے کے آیا ہوں کاجو والا ہلوہ لے کے آیا ہوں صحیح ہے یہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تو کھایا ہی نہیں یہ لو آپ کھا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھو مجھے بھائی اچھا گرم ہے تھوڑا سا میں آپ کو الگ سے توڑ کے دوں ہاں اگر گرم گرم ڈال دیا نا تو پھر میری کلاس کرنی ہے اس نے یہ دیچے آپ دل کبھی بیسے ایک بات بتاؤں آپ لوگ کا ہم نے اچھا خاصا ٹائم جو ہے نا ملتان میں گھومنے پھرنے میں ہی لگا دی ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا آج شام میں یہ ویڈیو آج کھا انڈ ہونے والی یہ پتہ نہیں اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد سے پہلے ہی انڈ کرنی پڑھے گی یہ نہیں پتا یہ ہے صدیقی ریسٹرانٹ صدیقی کڑائی والا جس کا جو ہے نا ریواری والوں نے ریکمنڈ کی ہے اب ہم یہاں پہ آگے ہیں دیکھے کھانے کا کیا سین ہے بولا بہت مضا آئے گا آپ نے کھانے میں اور میں تو ہم آگئے ہیں یہاں پہ جو ہے گرمہ کرم روٹیاں لگ رہی ہیں صحیح ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ دیکھے تکہ لگ رہا ہے اب ذرا لیول چیک کرتے ہیں چیک کر لیں آج ہم نے بلا کہ کچھ جو ہے نیا ٹرائی کرنا چاہی تو یہ ہے تو کڑائی لیکن دیسی مرگے کی کڑائی ہے ٹھیک ہے جو کہ آج تک میں نے ٹرائی نہیں کی ہم نے دیسی مرگے کی کیا کشمیر میں بریانی بریانی کھائی تھی ہاں صحیح صحیح ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا بھائی کڑائی ہے صحیح دیسی مرگے کی اور میں نے بولا بھائی دال کھانے کا بہت دل کر رہا ہے تو یہ ماش کی دال ہے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے پھر ہمیں آگے بھی نکلنا ہے لیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے اللہ مرحیم پہلا نوالہ ہم جو ہے وہ لینے لگیں ٹھیک ہے نا یہ کڑائی کا یہ آگئی بھائی بھائی دیسی مرگے کی کیا سین ہے کیا سین لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے بتائیں گے ہم 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 ہے تو اچھی ہے ہے تو اچھی ہے کالی مرش میں بناتے ہیں انہوں نے بتائے کالی مرش میں بناتے ہیں ہم ہم اب باری ہے بھائی ماش کی دال کی اور ماش کی دال بھی ٹرائگر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنے میں تو بڑی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور ہم 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 ماش کی دال بھی مزید آر گئی کچھ نیتھا تو مینڈیٹری ہے بہت صورت یا ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کاجو کا حلوہ ہائی ہائی ایسا نرما نرم تازہ حلوہ ہے اٹھجا بھائی اٹھجا یہ ہے اب ہم اسے حلوہ نکالیں گے اور کون کھائے گا بسم اللہ مانم پڑھو بسم اللہ مانم پڑھو یہ لیجی یہ لیجی یہ لیجی کیسا ہے گوڈ تھمز اپ کر دیا بھائی اب دلکبی نے تھمز اپ کر دیا اب ہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں کیا سین ہے یہ آگیا کاجو بھی آگا ہاتھ میں آرہا ہے کاجو کسی اور ہی دنیا میں چلے گا بھائی یہ ہلوہ کھاتے ہیں بہت زبتر بہت ماشاء اللہ بہترین بے گم آپ کو کھلا ہوں یہ لیں بے گم نہیں بولتے مجھے لگا بے گم نہیں بولتے کیسے ہلوہ ہے نا زبترس ہے نا پہلے بھی میں ملتان سے لے کے آئے کراچی لیکن جو فریش کی بات ہوتی ہے نا وہ الاگ ہوتی ہے ایسے ہی یہ بلکل فریش ہے ہم کراچی آتے آتے بھی جائر تیسٹ ہوتا چینج ہویا تھا لیکن یہ ابھی بلکل فریش ہے بلکل فریش یہ دیکھنا ہے لاہور کے لیے جو ہے وہ رائٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے اسلامباد سائٹ پہ جانا ہے تو ہم لیفٹ ہو گئے ہیں شورپوٹ کے لیے جو ہے نا ایزٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل کم رہ گیا اور ابھی تک کوئی گیس سٹیشن وغیرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو ہم یہاں سے ایزٹ کرتے ہیں اور پھر شورپوٹ سے جو ہے نا فل گرا کے ٹنکی جو ہے نا پھر واپس آتے ہیں موٹر وے پہ کیونکہ رسک لے نہیں سکتے ہیں موٹر وے اوترتے کے ساتھ ہی صرف ایک کلومیٹر کی ڈرائیب کے اوپر جو ہے نا پیٹرول بمب آ گیا صحیح ہے زیادہ اندر جانا نہیں پڑا پیٹرول ڈالوا کے فوراں بیک آن ٹرین موٹر وے پہ جانا ہے اس طرح کے چھوٹے آلے سروس ایریے بھی آتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی ٹک شاپ پکرہ ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کی چگہ ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھنے کی چگہ ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھ کے جو ہے وہ اپنا سفر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن لوگ بیٹے میں چائے پہنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ ہوتے چھوٹے سروس ایریے ہیں ہم یہاں پارک کرتے ہیں یہ نماز کی ترکیب کرتے ہیں یہ آرے بھئی وزتو کرنے کی چگہ ہوتا ہے اٹھ گئے آپ نیند ہو گئی آپ کی؟ نیند ہو گئی میرے بیٹے کی؟ ویری گوڈ بھائی اگر سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر مکھی گز جائے گا ہی گنتا ہے اے بھائی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر پریشان کرتی رہے کہ نکلے گی نہیں واپر ایک ساتھ دو دو تین تین گز جاتی ہیں بڑی مشکل سے نکالا ہے بھائی چلیں بھائی بہت لمبی ڈرائیو کرنے کے بعد آیا سروس سہریہ اور دیکھیں شیشے کی حالت کیا ہوئی ہے جی جی بلکل چل کر لیا یہ بھائی دیکھیں شیشے کی حالت کیا ہوئی ہے یقین کریں ویزیبلیٹیز کی حالت سے جو ہے نا بیڈلی ایفیکٹ ہو گئی تھی اب یہاں پہ صاف کرواتے ہیں شیشے ذرا اور نماز بھی پڑھتے ہیں صاحب نے اور یہ جو نشانات ہوتے ہیں نا یہ جو کیڑے آ کے جو ٹکرا رہے ہوتے ہیں نا مر رہے ہوتے ہیں نا یہ اس کے ہوتے ہیں اور یہ بڑے مشکل سے نکلتے ہیں مطلب اچھے سے وائپر لگے تو ہی نکلتے ہیں یار ویسے ایک بات ہے پیچھے بیٹھنے کا مزہ آلگ ہے باس اگر آگے کوئی ڈرائیو کر رہا ہو گاڑی اور آپ کا بھائی پیچھے بیٹھا ہو تو یار بہت انجوائے کروں گا مجھے یاد ہے آمیر کے ساتھ جب میں آس ٹائم گیا تھا نا آمیر ڈرائیو کرتا تھا جتنی دیر میں پیچھے بیٹھتا تھا بہت مزہ آتا تھا سیریسلی اچھا عبدالکبیر گیا ہے ابھی واش روم میں محمد احمد کو سنبھالنا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹک شاپ بنی بھی ہے تو ہم کچھ ہلکا پھل کا ریفریشمنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پاتا نہیں ہے آگے بھائی دوسرا سروس ایریا کب آئے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آگے جو سروس ایری آئے گا انشاءاللہ وہ بڑا والا ہوگا تو وہاں پہ ہم کچھ ڈینر کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی ہم لوگ تقریباً 200 پلس کلومیٹر دور ہیں اسلام آباد سے اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ہو سکتا ہے ڈیری ولوکس کے اندر ایک دن کا گیپ آئے گا کیونکہ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے جہاں اصل ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ سگنلز نہیں ہیں جو کہ سب سے بڑی امپورٹن چیز میں آپ لوگ ابھی تک بتانی پایا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سگنلز وہاں پہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے جس دن میں پہنچوں گا ہو سکتا ہے کل شام میں وہاں پہنچوں تو آپ لوگوں کو پرسو صبح کا ولوگ نہیں ملے گا ایک دن کے ڈلے سے ملے گا تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے صحیح ولوگ اور دونوں سائیڈوں پہ رکھنے کے لئے ایک موٹل پانی کی بچہ بھی صحیح جگہ بھی لیٹا ہے بھائی ہم نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا کھانے کے لئے کیونکہ میں نے یہاں سے معلوم گیا تو انہوں نے بھلا بڑا سروس ایری ہے جو ہے نا 40 منٹس کی ڈرائیو پہ آ رہا ہے صحیح تو ہم وہیں پہ سے کچھ کھائیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں اگر ہمت نہ ہوئی تو وہیں پہ سو جائیں گے ٹھیک ہے چلیں بھائی لے کے چلتے ہیں نکل گئے ہم لوگ بیک آن ڈریک اور سب سے بڑی بات ہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ مغرب کی بھی نماز پڑھ لیے اشاہ کی بھی نماز پڑھ لیے اب نماز بھی ہو گئی ساری اب جو ہے وہ باس ہم نے پہنچنا ہے اگلے سروس ایک ہے یہ آگیا بھائی سیال سروس ایریا صحیح یہ پیٹرول ہمارا آلڈی فل ہے صحیح یہ چیک کر لیں اب ہم کچھ کھانے بینے کا سیٹ اپ کرتے ہیں کوئی بس مل جائے برگر وغیرہ راہت بیکری ہے سامنے لیکن راہت بیکری ہے اتنا مزہ نہیں ہے اور کیا ہے یہاں پہ یار don't tell me کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو سیال سروس ایریا ہے نا یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں کھانے بینے کا کچھ خاص نہیں یہ راہت بیکری ہے لیکن راہت بیکری کا کچھ اتنا خاص مزہدار نہیں ہے اب میں نے ان سے پوچھا کہ نیکس سروس ایریا کتنا ہے تو میں نے 60 کلومیٹرز کے بعد نیکس سروس ایریا ہے and i think i can drive 60 کلومیٹرز ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہاں پہ مکڈالنڈز ہارڈیز یہ وہ سب کچھ ہے اب ہم وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ ملٹپل آپشنز ہوں گے ڈینر کے لئے تو بیگم تھوڑا سا اور برداش ہے نا مطلب کھانے کے لئے بس صحیح ہے تو پھر ہم میرے خیال سے ایک اور ڈرائیو کرتے ہیں یہ آگئے یہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو سروس ایری آنے والا ہے یہ بھیرا سروس ایری آنے والا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی آگئے عبدالقبیر کی ہپی میل اور یہ ہمارے دو برگرز آگئے ٹھیک ہے لیکن گرانڈ چکن سپائسی جو تھا وہ اویلیبل نہیں تھا تو ہم نے جو انا تو ہم نے جو انا چکن میک لے لیا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی دستر خان بج گیا ہے عبدالقبیر آپ کو ٹھائی بھی مل گیا آپ کا ویری گرڈ چلیں بھائی بسم اللہ کرتے ہیں صحیح اب یہ والا برگر کیسا مجھے نہیں پتا ان کا کیونکہ مجھے جو مکڈاللڈ کا صرف گرانڈ چکن سپائسی ہی اچھا لگتا ہے اور کوئی اچھا ہی لگتا لیکن وہ ان کا بڑے والے بند کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے تھے جو کہ ایکچھلی نہیں ہونے چاہیتنا بڑا بھیرا سروس سینٹر لیکن چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت لمبی ڈرائیب اور بہت بڑی تھکن کے بعد فائنلی الحمدللہ کھانا مل گیا ایکچلی یہ جو ہے نا تھوڑا سا سادہ برگر اور آپ کو بتا ہم لوگوں کو تھوڑا سا سپائسی پسند ہے تو اسی لئے گرانڈ چکن سپائسی جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق بلکل پرفیکٹ ہے پرفیکٹ چوائز ہے تو اسی لئے ہم جائے وہ پسند کرتے ہیں تو یہ ایک نارمل برگر لگا مجھے کیونکہ سپائسی نہیں یہ سادہ ہے تو بھائی ہو گئے آج کے دن کمپلیٹ اب دل کو بھی سو جا میرا بچہ تو بھائی میں بھیرا سروس سینٹر کے اوپر ہوں اور یہیں پہ سو رہا ہوں آج میں نے پیچھے تھوڑا سا سپیس ایسے بنا دی اچھا سا کہ ہم لوگ جنرح سب ہی پیچھے آگئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ملتے ہیں بھائی کل کی ویڈیو میں اچھا کافی سہے لوگ پوچھے تھے کہ یار آپ کی گاڑی کی سیروس کے جو آپ نے بتایا کہ پانس سو تریسٹھ کلومیٹر پندرہ ہزار میں چل کے آئی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ایوریج ہے وہ صحیح نہیں دے رہی ہے and i know کہ وہ ایوریج صحیح نہیں دے رہی میری گاڑی اس کو مجھے کراچی جا گیا تو چیک کرانا پڑے گا لیکن ابھی فیلال ٹرپ پہ میں اس کو نہیں چھیڑ سکتا لیکن یہ آئیڈیا ہو گیا مجھے کہ یہ ایوریج جو ہے وہ بالکل ہی خراب ایوریج دے رہی ہے صحیح ہے نا تو یہ سلسلہ ہے anyways بھائی کل ملتے ہیں اچھا میں نے یہ سوچ تھا کہ اگر آج میں رات کو اسلام آباد پہنچ جاتا ہوں تو کل جو میں نے ڈیسٹینیشن سوچ کے رکھی رہی تھی کل میں وہاں کے لئے نکل جاؤں گا مارننگ میں تو رات میں یا شام میں میں وہاں پہنچ جاؤں گا لیکن اب کیونکہ میں بھیرا پہ ہوں اور مجھے ابھی بھی تقریباً دو گھنٹے جو اسلام آباد پہنچنے میں لگیں گے تو لیکن حالت ایسی ہو گئی تھی میں نے علاہ یہی پہ آرام کرتے ہیں اور صبح نکلیں گے اسلام آباد کے لئے اور کل کے دن میں اسلام آباد کے قریب قریب کی کچھ جگہوں کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے ٹھیک ہے اور پرسو جائیں گے اس ڈیسٹینیشن کے پر سو سٹے ٹونڈ آپ لوگ بھی میں ہی پہ ہوں میں بھی ہی پہ ہوں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ سیریز کے اندر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم اللہ حافظ